دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک پورا پروسیس بتانے والا ہوں کہ کیسے جو ہے ہم اپنے جمیل نورین اس کے لیگ کے جو فونٹ ہے اس کو کیسے ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو کیسے جو ہے ہم نے پکس آٹ کے اندر ایڈ کرنا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد میں آپ کو پکس آٹ کھول کے دکھاؤں گا بھی وہ فونٹ جو ہے آپ کو بلکل صحیح طرح آپ کو میں دکھاؤں گا اور جو کیسے جو ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اور کس طرح وہ پکس آٹ میں نوازے شو ہوگا تو ایسا آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ رہا ہے کوئی سارس کیپ نہیں کرنا تو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہ آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے آجا رہا ہے گوگل کروم کے اوپر گوگل کروم کے اوپر میں نے ایک لنک کوپی کیا ہویا اس کو میں پیسٹ کرتا ہوں یہ جو لنک ہے یہ آپ کو کہاں سے ملے گا یہ لنک جو آپ کو ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے کرنا ہے آپ نے اس کو اوپن کرنے کے بعد کچھ ایسا ہی آپ کے نکل کر آئے گا یہ لوڈنگ ہو کرتے ہیں کہ کچھ ایسا میں نکل کر آگیا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے کرنا ہے تو یہاں پر بہت سارے جو ہے فونٹس یہاں پر آگئے ہیں تو یہ جو ہے فرسٹ وارا جمیل نوری نسکلیک ریگولر اس کو کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ یہاں پر جو ہے گرین کلر کا ڈاؤنلوڈ بٹن آرہا ہے سمپلی کر لینا ہے اس کے اوپر کلک میں نے کلک کر دیا اس کے بعد دوبارہ سے کچھ ایسا اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ نے دوبارہ کلک کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ ایک بٹن میں جو آرہا ہوگا اس کے اوپر کر دینا ہے کلک آپ نے تو کلک کرنے کے بعد دیچے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاؤنلوڈ کو آپ سے نہ آگیا ہے یہاں سے کر رہے ہیں آپ نے ڈاؤنلوڈ تو میرا آرہی ڈاؤنلوڈ ہے اس کے میں ضرورت نہیں ہے تو میرا جو ہے ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو ایک اپلکیشن کی ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے زیڈ آرچیور گائز آپ سوچ رہیں گے یہ ہے اپلکیشن اس کو آپ نے کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد بلکل ویسی ہی شو ہوگی جیسا کہ آپ کا مائی فائلز کے اندر آپ نے سارے فائلز شو ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے وہاں پر آ جانا ہے جہاں پر آپ نے جو ہے اس فون کو کیا ہے ڈاؤنلوڈ تو میرے جو ہے ڈاؤنلوڈ کے جو اوپشن او یہاں اور میرا یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں جنریلوری لفتبک ریگولر ڈاؤنلوڈ اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر ایک اوپشن میں سے آرہا ہو ہوگا ڈاؤنلوڈ اس کے بعد آپ نے اپنی فائلز کے اندر آ جانا ہے فائلز کے اندر آ جانے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اسی فولڈر میں جانا ہے جہاں سے آپ نے وہ فولڈر اوپن کیا تھا ڈاؤنلوڈ اوپن کیا کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے انسٹاللوڈ کرنا ہے پکسٹر انسٹاللوڈ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک option نظر آئے گا پکس آٹ کا فولڈر آپ نے یہاں سے کر رہنا ہے اوپن یہ دیکھ سکتے ہیں پکس آٹ کا جو فولڈر ہے یہ رہا یہاں سے آپ کو آپ میں جانا ہے تیوشن امرو پر فونٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ میں نے فونٹ پر کلک کیا اور یہاں سے جو ہے آپ نے کر دینا ہے پیسٹ تو یہ دیکھ سکتا ہے جو میرا فونٹ ہے وہ پیسٹ ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پکس آٹ کے اندر آپ نے آ جانا ہے یہ میں نے اپنا پکس آٹ کر لیا ہے اوپن اس کے بعد نیچے پلس کے بڑھنے پر کرنا ہے اپنے کلک اس کے بعد کوئی بھی جو ہے آپ کر لیجئے بیک گراؤنڈ اس کے بعد آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے اردو کیبورڈ آپ کا ہونا ضروری ہے اس کا بھی لنک آپ کو اس کیبورڈ کا جو لنک ہے وہ بھی آپ کو بسکرپشن میں مل جائے گا ایزی اردو کیبورڈ کا اس کے بغیر آپ کا اردو آپ لکھ نہیں سکیں گے اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اپنے پکس آٹ میں آ جانا ہے اور یہاں سے ٹیکس پر کلک کرنا ہے ٹیکس پر کلک کرنے کے بعد آپ دے سکتے ہیں کہ میرا اردو کیبورڈ آ گیا ہے تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں پاکستان یہ میں نے پاکستان دیکھیں لکھ لیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو نیچے ایک کلر کی اوپشن کے ساتھ ایک اوپشن اظر آ رہا ہوگا اس پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر بہت سارے فونٹ ہیں مگر آپ کا جو فونٹ ہے وہ یہاں پر نہیں ہوگا آپ کو پنگ کلر کا اوپشن نظر آ رہا ہوگا اس اوپر ایرو بڑا ہوگا آپ نے اس پر کرنا ہے کلک کلک کرنے کے بعد کچھ ایسا نکل کر آئے گا اس کے بعد آپ سب سے اینڈ پر آگئے ہیں یہاں پر تیسرے نمبر پر آپ نے دیکھنا ہے مائی فونٹ اس پر آپ نے کرنا ہے کلک اور یہاں سے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جمیل نوری نسطلیق اس پر کلک کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو جمیل نور سطلیق فونٹ ہے وہ بلکل ہمارے پکسارٹ کے اندر آ چکا ہے آپ نے اور بھی اس کو خوبصورت بنانا ہے تو یہاں بھی ایک اوپشن اے سٹروں کہ آپ نے کرنا ہے کلک تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور بھی یہ خوبصورت نظر آ رہا ہے جتن آپ چاہیں اگر آپ کو سارے اپسن بتانے لگیا تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میرا جو کام تھا وہ اتنا ہی کہا کہ جمیر ہو رہی میں مستلیق فونٹ کو ڈالنا کیسے ہے تو وہ جو آپ کو بند سارا بتا دیا ہے تو گائز اگر ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسٹرائب کر دیجئے گا اگلی ویڈیو میں تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی